محبتِ معبود زینہ ہے کیا؟ اتباعِ رسول کہ تم جو کہتے ہو کہ آپ خدا سے محبت کرتے ہیں آؤ دیکھے تو اسی کرتے ہو یا نہیں اگر تم واقعی کرتے ہو تو میری اتباع کرو اگر اتباع نہیں کرتے تو تم اللہ سے محبت نہیں کرتے تو اس آیتیں خود ہوتایا اصل موضوع اللہ کی محبت ہے اتباعِ رسول اس کا زینہ ہے تو فرما فتح بہو نہیں میری پیر بھی کرو پھر اس کا صلح اللہ کے نرمال میں یہ ہوگا یحبِ بکم اللہ اللہ کی محبت تو تم نے کی پھر اللہ تم سے محبت کرے گا تو یہ ایک تیسر لکھتا ہے اللہ پھر تم سے محبت کرے گا یعنی تم صرف اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں ہو گئے برکہ اللہ نے اپنا پیار تم کو دے دیا اور یہ پیار دینا جو ہے وہ اس کا فیضان نہیں عرفان ہے فیضان نہیں عرفان ہے وہ کسی اس شاعر نے کہا تھا اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کی بات نہیں اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کی بات نہیں انسان کے بس کی بات نہیں کیوں اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کی بات نہیں فیضِ فیضِ عرفان عام ہے عرفانِ عام نہیں کہ فیضان عام ہے عرفان عام نہیں یعنی بزرگان دین علماء صلحاء اپنا فیض دیتے ہیں لیکن خوش قسم ہوتا ہے جو اپنے شیخ سے فیضان کی بجائے عرفان پا گیا عرفان کا مقام اور ہوتا ہے کہ فیضانِ عرفان عام تو ہے عرفانِ آسان نہیں تو اس بات کو سمجھو کہ اب یہاں سالان جنت ہوتا ہے تو ہم لوگ کہاں آئے ہیں اس وقت کہاں ہیں کہہ رہے ہیں مسجد میں ہم کہاں ہیں مسجد میں تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مسجدوں کی شان یہ ہے مَا كَانَ لَهُمَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ کہ مسجدوں میں جب بھی آؤ ڈرتے ہوئے ڈرتے ہوئے مسجد اللہ کے گھر ہیں اللہ گھر ہیں تو اللہ تعالیٰ کا اصل گھر کہاں ہے اصل گھر ارش مولا ارش مولا اللہ کا گھر وہاں ہے اور اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کو زمین والوں کو کہا کہ زمین میں میرا گھر خانہ کب آئے جس کو آپ کہتے ہیں بیت اللہ بیت اللہ کے معنی اللہ کا گھر تو جس طرح خلا ارش مولا اور آسمان پر اسی کی حکومت ہے اسی کی تو اللہ چاہتا ہے کہ جس طرح آسمانوں پر میری بات چلتی ہے اس دنیا میں بھی میری بات اسی طرح چلے تو اس نے اپنا گھر جو ہے وہ بنا ریا بیت اللہ کو تو جو بیت اللہ کے گھر گھومتے ہیں اسی کے لئے لبیگ لبیگ کی صدای بلند کرتے وہاں جاتے ہیں تو اللہ گھر میں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا جس طرح گھر ارش ہے اسی طرح میرا گھر جو ہے یہ بیت اللہ بھی ہے وہاں تو جو نظام ہے اور ہے یہ نظام یہ ہے کہ اس کے گھرد گھومو تم اسے تمہیں کیا ملے گی خدا کی مخبت خدا کے دیوانیں گھوم رہے ہیں خدا کے دیوانیں گھوم رہے ہیں تو وہاں پتہ چلتا ہے کہ اتباع رسول زینہ ہے اتباع رسول زینہ ہے اور محبتِ معبود بنا ہے عبادت کی اس میں اتباع رسول جللہ شانو نے توفق دی کہ یہ مسجد ہے نا تو مسجد میں فرمائے کہ مسجد میں بھی آؤ تو خائفین ڈرتے ہوئے اور دوسرے مقام پر فرمائے آواز بھی اونچی نہ ہو تو ہم نے کیا عمل کیا کہ اپنی آواز اونچی کریں در کنار اور لگا دیا اس کو کہ یہ آواز کو دبانے کی بجائے آجزانہ صدا کی بجائے اور ڈبل کر کے دیان کریں تو یہ مقابلہ ہے یا نہیں اللہ رب العزت یہ چاہیں کہ خوف کے ساتھ آؤ آواز بھی اونچی نہ نکلے اور ہم نے کیا کیا کہ نیچی آواز کرنے کے بجائے اونچی آواز کرنے کے پیمانے اظہار پورے کر دیئے یہ بات کہنی کہ کسی نے کہا نہیں تھا تو میں اللہ سے ڈرتے ہوئے ارز کرتا ہوں کہ اتنے یہاں اور اماس اور ہاتھ اور ابا دنیوی تعلیم والے ماشاءاللہ موجود ہیں لیکن میں نے بات کہہ دی ہے تاکہ تم کہہ نہ سکو کہ ہمیں کسی نے کہی تھی اور اتنے لوگوں کے ساتھ میں نے بات کی کہ اب حضور نے فرمایا قیامت کی علامات میں یہ ہے کہ زہرہ تل اصواتو فیل مساجد زہرہ تل اصواتو فیل مساجد موجودوں میں آوازیں اونچی ہوں گی زہرہ تل اصواتو فیل مساجد حتیٰ کہ بعض جگہ ہم نے دیکھا ہے کہ نات پڑھنے والے اگر اپنی آواز کو پورے خسن اور شان کے ساتھ کرتے ہیں تو ساتھ کبھی دیکھا ہوگا اس کا مطلب کیا ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں نات تم بھی کہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو پھر گونج پہلہ نہیں نہ ہوگی تو ہم نے تو گونج پہلہ کرنی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر یا اللہ ہمیں توفیق تعطیٰ فرماؤ کہ ہم مقام ولایت کو سمجھیں یہ مقام ولایت کے لئے اللہ تعالیٰ جلہ شانوں نے ہمیں یہ جو سبح سکھایا یہاں لکھا ہوا اسلام ماہ اطاعت خلفاء راشدین ایمان ماہ محبت آل محمد است خلفاء راشدین تو خلفاء راشدین کا سبق ہمیں ملا ہے کہاں سے دارلوم تھی بند دارلوم تھی بند سے یہ سبق جو ہے کیوں تھا اسلام ماہ اطاعت خلفاء راشدین کہ دیوبند کی بنا کس نے رکھی مولانا محمد قاسم نے جو اولاد تھے ابو بگر صدیق کی پھر پھر اس کی سرپرستی مدتوں کس نے کی مولانا شریف ایتھانوی نے جو اولاد تھی فاروق اعظم کی پھر اس کو ابارہ کس نے شبیر آمد عثمانی اور غوران عثمانی نے جو اولاد عثمان کی تھی اور پھر باری آئی حسین آمد کی جو براہ راہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد محبت کیا ہے ایک ورسہ محمد کے گرانے کا آلِ بیعت کی شان میں میں یہ کہہ رہا ہوں محبت کیا ہے ایک ورسہ محمد کے گرانے کا نیا عنوان ہے یہ حق و باطل کے فسانے کا شہیدِ عشقی واقعہ اثرارِ محبت سے وغیر نہ کس کو آتا ہے صریح کا سر کٹانے کا کربلا کا مندر بلایا نہیں جا سکتا کربلا کا مندر بسایا جا سکتا ہے دماغ میں بلایا نہیں جا سکتا تو حضرات یہ جلسہ جلسہ ولایت ہے ولایت یعنی اللہ کی دوستی پیدا کرنے کے لئے ہم اپنے بھائیوں سے خاص اور پر بچوں سے یہ التماس کرتے ہیں کہ آپ نے اکیڈمیا ملالی علیم بھی پڑھ لی کالی بھی لیکھ لیے لیکن کچھ اللہ کا نام بھی تو سیکھو کچھ اللہ کا نام سیکھو تعلیم حق ہم اسے روکتے ہیں نہیں یونیورسٹیوں میں ڈگرییں کرو پی ایجری کرو کیلنگوں میں جاؤ پڑھو اسلام اسے معنی نہیں کرتا لیکن جلسہ ولایت میں یہ درخواست ہے کہ وہ اللہ کا نام لینا میں سیکھ لو کچھ اور اللہ کا نام اسی طرح آپ کہاے گا کہ وہ عبادت الرحمان ہے کہ محبت کا جو آخری نکتہ ہے وہ صرف اللہ کے لئے اب جب میں اپنے بھائیوں کو کہوں کہ محبت کس کی تو وہ نات پڑھتے جوش میں کہتے ہیں محبت رسول پاک کی بھئی رسول پاک کی اتباع ہے اس کو کہہ اتباع رسول محبت کی پکار اور محبت کی صدا اور محبت کا احساس صرف ایک کے لئے اس کو کہتے ہیں محبت مابود اور آگے ہے اتباع رسول اتباع رسول اتباع رسول اور پھر اللہ بھی اتباع رسول اتباع رسول اتباع رسول خاکوانی دن میں محمد اتباع رسول اتباع رسول اتباع رسول اتباع رسول سانس بند سانس نہ روکتے کسی پوچھا سانس کیا روکتے ہیں فرمایا جو ہوا اندر جاتی ہے وہ اندر کے سہم جا کر گنڈی ہو جاتی ہے آزادی ہوتی تو میرے اندر کی جو ہوا گنڈی ہے وہ بھی روزہ کی جاری کو نہ چھو گئے اس آسمان کے ریچے اتب کا جو انتہائی مقام ہے وہ مصطفیٰ کا ہے محبت کا انتہائی مقام اللہ کا ہے مصطفیٰ کا جو ہے اتب کا حیث زیر آسمان از عش نازق تر نفس گم کر لمی آئے جنید و با جدیدی جا جنید و بغدادی یا باگزی مستامی یہ سانس بند کر کے روزے پر حاضر ہوتے تھے کے اندر کی ہوا جو گنڈی ہو جو کی روزے کی جاری کو نہ چھوئے جن علماء دیوبان نے یہ تعلیم دی انہوں نے کہا بھئی اللہ تعالی بے پرواہ ہے وہ بے پرواہ ہے اور اس کی بے پرواہی بھی عجید شان کی ہے لیکن حضور کی اپنی پرواہ پھر حضور کے ساتھ سال اب دیوبان کا نظام میں نے جے جو بتایا کہ ابو بکر کی اولاد بھی عمر کی اولاد بھی عثمان کی اولاد بھی علی کی اولاد بھی یہ ہے اسلام ایمان 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 محبت آل محمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد ان کے ساتھ محبت کا احساس ہو کیوں اس لیے کہ نسبت دیکھی جاتی ہے ہے وہ اس وقت کے دو لیکن نسبت ان کی حضور سے ہے تو جس کی نسبت حضور سے ہو گئی جب وہ اتنا فیضان پا گیا تو جو برائے راست ان کے ہم مجلس سے ان کا کیا مقام ہوگا وہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آل سنت والجماعت کے اس مرکز کو جو شان دی میں انزازہ نہیں کر سکتا تھا کہ مجھے آنے کا موقع ملے گا یا نہیں دوست بار بار فون کرتے رہے لیکن اس قسم کی رکاور تھی کہ بیان آدمی نہیں کر سکتا مایوسی تو گناہ ہے لیکن مایوسی کے کنارے مایوسی کے کنارے حالات پر نظر کرتا رہا میں دیکھتا رہا کہ یا تو توفیق دے دے تو اچانک اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دے دی مجھے توفیق دے دی اور میں حیرت میں حیرانی میں کہ یا اللہ تو نے پھر موقع دے دیا آج جب میں رات مسجد میں آیا تو دل چاہتا تھا کہ سجدہ کرتے کہ بار بار شکر اضا کر ہوں کہ اللہ تعالیٰ جللہ اشہار نے یہاں کھینچ لیا اور کس میں کھینچ جلسہ ولایت میں کسی کے مناظرے کے لئے نہیں آیا بڑے میدان دیکھے اور ہر ایک کے ساتھ پنجاز مائی کی لیکن حقیقت میں جو پتا چلا جو پتا چلا جو پتا چلا وہ چاہ کہ اولیاء اللہ کے ساتھ اس طرح بابستہ ہو جاؤ یہ جلسہ ولایت آپ کو اتا رہا سب سے پہلے علی حجوہری کا نام آپ کو نظر آ رہا ہے سب سے پہلے وہ یہاں لاہور کی پوری آبادی میں مرکز بزر پھر اور بھی پھر اور بھی اب میں کس کا ذکر کروں اور کس کا نہ میں اس کی بجائے یہ کروں گا کہ انہوں نے میرے پیچھے اللہ کے محبت کے اس ادارے کی محبت کے عزوز کے پہار بٹھا رکھے ہیں جنہوں نے اس مسجد میں ذرا بھی خدمت کی اور میرے کی اور عزوز نے قبول کیا پھر میں باریکی طور پر خورا صاحب جان بیان کرتا ہوں کہ ہندوستان میں ہم ایک وقت ہندوستان کی محشن دیتے نا ہندوستان اور پاکستان ایک ہی تھا ایک وقت تھا ہندوستان میں اسلام آیا کن کے ذریعے اولیاء کے ذریعے علی جبہری کے ذریعے بختیار جو نے خاکی کے ذریعے پاک پاٹر ان کے ذریعے اسلام آیا یہاں اولیاء کے ذریعے پہلے لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت کی گرمی اللہ کی محبت گرمی ان اولیاء نے اتار دی پھر علماء اٹھے انہوں نے اس کو پالش کیا کہ فقراء اگر بات کہہ رہے ہیں تو بات بے خودی میں بھی بے بروائی ہو جاتی ہے لیکن علماء اپنے مشن کے ساتھ پھر اس کو پالش کرتے رہے صحیح کرتے رہے تو علماء نے علم کے ساتھ چاند بنا ریا اس تحریک کو جس کو کہتے ہیں دیوبند کی آواز دیوبند والے ان بزرگوں سے کوئی علیہ نہیں ہے لیکن انہوں نے فقر کے چراغ جلائے علماء نے پھر آ کر اسی کو پارش کر پوری بہار کہ اگر کسی سے کوئی زیادتی ہوئی انہوں نے عصرہ کر دی عصرہ کر دی وہ اس مسجد میں جب ہم لوگ آئے سے آئے سے پچیس سال پہلے ہر طرف ویرانہ ہی ویرانہ تھا دور دور تک زمینے تھی تمدن کا نشان نہیں تھا کوئی گھرے ملتا تھا تو ہم نے چاہا اس وقت کہ یا اللہ ہم ایسی وادی میں اترے ہیں جہاں ہر طرف گردوں گبار ہی ہے تو یا اللہ یہاں دین کی محبت پھیلا دے اللہ تعالیٰ نے توفیق تعالیٰ فرمائی تو اس کی ارادے سے جلسہ بھلایت کیا اب تک آرہا ہے اور یہ جلسہ آج ساتھوہ جلسہ ہے اللہ آٹھوہ بھی نصیب کرے اور اس کے ساتھ علماء نے جس طرح اس کی تحقیق کر کے تحقیق اس لیے ہم یقین رکھتے ہیں ہم یقین رکھتے ہیں کہ وہ وقت بھی آئے گا جس وقت ہم نے یہ بات کی تھی نہ یہ بڑی بڑی محضر تھی اب یہ میں بتا نہیں سکتا وہ خیال بات سامنے آتی ہے تو میں کبھی خیال آتا کہہ دوں نو وارد میک خان نہ ادم معلوم اور اس ہوش میں کھویا بیٹھا ہوں پرہز کروں یا پی جاؤں پینے والے اور پرہز کرنے والے اپنی جگہ اس جوز میں خویا بیٹھا ہوں پرہز کروں کہ پی جاؤں وہ آپ رات نے میرے ساتھ بڑا محبت بتاؤ کیا لیکن نصیت کر جا رہا ہوں کہ مسجد میں ڈرتے ہوانا مسجدوں میں ڈرتے ہوانا اور اللہ کا نام سیکھنا جو ہے وہ اس طرح کہ عبادت الرحمان غیت حبی محبت خداوندی کی انتہا وہ ہے اپنے آپ کو کمدور سمجھیں ہم کمدور ہم کمدور کہ عبادت کا کتب جو ہے عبادت کی کشی جو ہے وہ تہر رہی ہے اس کے اوپر اس کو سمجھو تو کبھی اپنی آپ سے بھی پوچھو دنائی میں بیٹھو کبھی اپنے آپ سے بھی پوچھو کیا بندے تو نمازیں بھی پڑتا روزیں بھی رکھتا ہے اور تو نے حاج بھی کیا ہے سارے نیکی کام تو کرتا ہے لیکن کبھی خدا کی محبت بھی تیرے دل میں پھڑکی ہے تو اندر جواب دے گا کبھی نہیں تو اس کا معنی تو یہ ہوا نا کہ اس مقام کو اب چھو بھی نہیں سکے جس کو عبادت کہتے ہیں اور مسجد بنائی گئی تھی عبادت کے لئے اس میں میں اب زیادہ بیان کرتا نہیں زیادہ ایک بات سمیلو جلدی سے بات کرتا ہوں شمز آجا خدا کرے کہ آپ نے نماز پڑھی یہاں زور کی نماز پڑھی پھر آپ بیٹھے ہیں پھر زور کی نماز پھر اثر کی نماز پھر پڑھیں گے اثر کی نماز کے بعد پھر آپ فارغ ہو کر گھر میں جائیں گے یا کھائے پیئیں گے اس وقت پھر مغر کی نماز آ جائے گی اور مغر کی نماز پڑھیں گے قسمت ہوگی وضو کریں گے کھڑنا پانی آئے وضو کیا اور پھر دوسری آ جائے گی رات آرام کریں صبح پھر نماز اور پھر صبح کھڑے ہو جاؤ پھر دکان میں کام کریں دفتر میں کام کریں زور کا پھر نماز دیوانہ انداز میں یہ بات کرتا ہوں دیوانہ آواز میں کہ کبھی یہ زمت ختم بھی زمت تو نہیں ہے بیزت نہیں لیکن دیوانہ آواز صدا میں کوئی کہتا ہے کہ یہ زمت ختم بھی ہوگی نہیں ختم ہوگی پہلے پھر بچوں کو پڑھاؤ گے جب ذرا بڑے ہوں گے پھر ان کی شادیاں کرنی ہیں پھر اس کے بعد ان کی اولاد دیکھ یا اللہ یہ دنیا کا چکر یہ دنیا آپ کا دل کہہ رہا ہے کہ یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے اور اگر کسی کی عمر ہو گئی پچاس سال تو پچاس سال وہ انہی چکروں میں محنت کرتا محنت کرتا کہ یہ محنت وہ محنت یہ محنت وہ محنت کسی کی عمر ہو گئی ستر سال تو وہ بھی یہ محنت وہ محنت تم یہ محنت کرتے رہے اس کی بجائے خدا کی محبت کا کیا یہ طریقہ آسان نہیں تھا کہ محبت میں جان دے دو اب مسئلہ جب آیا کہ جان دے دو یہ نہیں یہ کمال عشق عشق اور محبت جو ہے کمال عشق مر مر کے جینا ہے نہ کہ مر جانا یعنی یہ کمال عشق خدا وندی تب ہی ہے کہ یہ ساری عمر ذمہ داریاں ذمہ داریاں اطاعت شعاریاں حقوق ساری عمر اسی ذرو اور ترب سے رہ ترب 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 کہ موت آج یہ کمال ہے محبت کا محبت کی انتہا جو ہے کمال عشق ہے مر مر کے جینا نہ کہ مر جانا مجھے واقعہ یاد آیا ہمارے زندہ رہنے سے کیا فائدہ میں تو جو کہتے ہیں نا حضرت علی سے وہ تلوار چلائی کہ سبحان اللہ حیدر کرر کہ بار بار ایسا میدان میں آنے والا علی جی سب پیشنو کرو بار بار میدان حیدر کرر خدا آنے کہنے لگے کہ جب حضور ہی گئے تو میں مہار زندہ کیا ہوں وہ اپنی طور پر محبت کا دار کر رہے تھے اور حضرت عمر وہ 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 حضرت عمر کے اپنے ہیں میں تو اس کو بیدوی سمجھ ساں لیکن چونکہ ان کے اپنے ہیں لفظ میں ذکر کر دیتا ہوں حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں اس وقت اس طرح تھا جسا پہاڑی بکرا کبھی پہاڑ پر چڑھتا کبھی اترتا کبھی چڑھتا کبھی اترتا تو میں تو ان کو بکرا کہنے کو تیار نہیں لیکن کیونکہ انہوں خود ہی کہا میرا حال کیا تھا علی مرزا کا مقام کیا کہ انہوں نے کہا اب ہمارے رہنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں آکاش گئے تو ہم بھی جائیں گے تلوار تو اتنے حضرت علی نے اس وقت گرائے کافر اتنے گرائے کہ مورخین حیران ہیں کہ اتنے کہ دونوں تلوار کیونکہ جو اسی نیجے سے چلا ہو کہ اور وہ مرنا یہاں محبت میں مرنا وہ محبت میں جینا ہے لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے کیونکہ دے حیران تھے کہ اب ہوا کیا تو انہوں نے ایک پہاڑ پر چڑھ کر آواز دی جب پہاڑ پر اندر سے سمجھ رہے تھے کہ میں بکرے کی طرح پاڑی بکرے حضرت عمر کا کہ جتنے بھی اس وقت بہادر زندہ موجود ہیں ان کو اپنے گر جمع کر کے پھر سے پھر سے مقابلہ کرنے کے لئے ہم کھڑے ہو جائیں اس لئے کہ جس مشن کی خاطر حضور شہید ہوئے ہیں جس مشن کی خاطر انہوں نے مارا ہے حضور کو شہید کیا ہے اس کو ضائع تو نہیں جانے دینا پھر اس کے لئے کھڑا کرنا ہے بس تو بھرے آواز یہا جاؤ پہاڑ کے ارتکر انہیں سارے جمع کر لئے اب آپ بتائیں کہ یہ کام بھی مناسب تھا یا نہیں یہ کام بھی تو مناسب تھا یہ کام بھی تو کرنا تھی حضرت عثمان ان سے بھی آگے تھے وہ وہاں سے بھاگ کر میدان میں مدینہ آگئے تاکہ مدینہ میں جو لوگ جہاد پر نہیں گئے تھے جنگ میں نہیں گئے تھے ان کو حراس پھر تیار کر کے یہاں سے یہ لے جائیں علی کی شان اپنی عمر کی اپنی عثمان کی اپنی تو عثمان جب گئے تو بعض لوگوں نے کہ بھاگ گئے وہ بھاگ نہیں گئے تھے وہ وہاں جا کر نئے سہرے سے فوج بنانے اور لے کر پھر مدینہ آنے یہی وجہ ہے کہ جب ان کو اتنا مل گئی کہ حضور بھی زندہ ہیں اور وقر بھی زندہ ہیں جب اتنا مل گئی تو عثمان پھر وہیں آگئے تو کوئی بھاگا ہوا پھر واپس بھی آتا ہے وہ پھر آگئے اور جو کلام ہوئی امام راضی نے امام فرقود راضی نے اس کو بڑے حسین پیمانے میں ذکر کیا ہے تو میں بتایے رہا ہوں کہ عشقی انتہا کیا ہے وہ ہے کہ مر مر کے جینا نہ کہ مر جانا کمال عشق کیا ہے مر مر کے جینا نہ کہ مر جانا ابھی اس حال سے ناواقف ابھی اس حال سے واقف نہیں ہے ہائے پروانے پروانہ جو ہے وہ جانتا نہیں وہ کہتا ہے ٹکڑاؤ مر جاؤ ٹراغو مر جاؤ پر جب شما جلتی ہو اور پروانے آئیں تو ٹکڑا ٹکڑا کر مر جا رہے ہیں مر جا رہے ہیں یا نہیں تو کہنے والے ہیں عجیب بات کہی کہ محبت کا اصل مقام کیا ہے مر مر کے جینا نہ کہ مر جانا ابھی اس حال سے واقف نہیں ہے ہائے پروانے پروانے اس بات تو سمجھے نہیں اب ساری عمر کا بوجھ اپنے سار لو کہ یا اللہ نمازیں پانچ روز پڑھیں گے روز پڑھیں گے یا اللہ رمضان آئے گا روز روزے رکھیں گے روز روزے رکھیں گے کھائیں پیئیں گے کھائیں پیئیں گے پھر نمازوں میں یہ زندگی جو ہے پوری وہ ہے اللہ کی رامے اللہ کی رامے اس کا نام ہے جہاد اکبر اور جو وقتی طور پر جہاد پر جانا پڑے اس کا نام ہے جہاد اکبر تو صحابہ جب اس جہاد سے لڑائی کے میدان میں فتح یاب ہو کر جب پیچھے آتے تو کہتے رجال رامے جہاد اکبر جہاد اکبر کہ اے انسان مجھے زندگی مشکلات بھی آئیں گی تکلیفیں بھی آئیں گی مصیبتیں بھی آئیں گی ترہ ترہی بیماریاں بھی آئیں گی اولاد کے غم بھی آئیں گے روزی کے غم بھی آئیں گے کردوں کے غم بھی آئیں گے لیکن ساری عمر اللہ تعالیٰ کے حضور میں مرمر کے جینا سیکھو مرمر کے جینا سیکھو کمال عشق مرمر کے جینا نہ کہ مر جانا زندگی کردیں لیتی ہے تو مجھے یہ کھیر یاد آرہا ہے اس کا غالباً میر کا اس نے کہا ہے ایک مقام اور کہتے ہیں اپنے آپ کو مخاطر کرتے ہوئے سرسری تم سرسری تم جہان سے گزرے کہ تم نے اس جہان کو دکھا ہی نہیں اور تم نے جہان کو سمجھا ہی نہیں سرسری تم جہان سے گزرے ورنہ ہر جہا جہان دیگر تھا اور لوگوں تم نے دنیا سے سبق سیکھا ہی نہیں کیا یہ مصیبتیں اور بیماریاں اور جو تقریبیں آتی ہیں یہ سکھانے کے لیے آتی ہیں لیکن سرسری تم جہان سے گزرے تم جہان کے ایسے حالات کو دیکھ دیکھ کر تقریبوں کو بیماریوں کو اولار کی کامیابیوں کو نیاز ناکامیوں کو دیکھتے نازانی سے گزر گئے سرسری تم جہان سے گزرے ورنہ ہر جہ جہان دیگر تھا اگر تمہاری آنکھ کھلی ہوتی تو تمہیں پتہ ہوتا کہ زندگی کا ہر موڑ جو ہے وہ ایک نیا جہان ہے نیا جہان ہے تو یہ نیا جہان جو ہے وہ جگانے کے لیے ہے جگانے کے لیے جس ہے کہ کس کے لیے جاگو اس کے لیے کس کے لیے جاگو اس کے لیے لیکن تم یہ سمجھے نہیں تم سمجھے نہیں سرسری تم جہان تھے گزرے ورنہ ہر جہ جہان دیگر تھا اور ہمارے بزرگوں میں شاکھنین مولانا محمود صلی اللہ علیہ اس بات کو اور انداز میں بیان کرتے تھے انقلابات جہان انقلابات جہان وائزِ رب ہیں دیکھو کہ دوریہ میں جو انقلاب آتے ہیں کہ آپ تو بچے تھے آپ تو بچے تھے آپ تو آپ کو داری آگئی اچھا آپ کی داری تو کاری تھی اور اب تو سفید ہو گئی انقلابات جہان وائزِ رب ہیں دیکھو کہ جو انقلاب آتے ہیں زندگی میں یہ خدا کی طرح سے تمہیں نصید کر رہے ہیں انقلابات جہان وائزِ رب ہیں دیکھو ہر تغیر سے صدا آتی ہے ففم ففم ہر تغیر سے آواز آ رہے گا ہے سمجھو 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 تو یہ جو ادارے ہیں یہ جو مشجدیں ہیں یہ جو مدارس ہیں یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ جتنے عرصے کے لیے خدا نے دنیا بھیجا جتنی تم عمر پاؤ گے تم کو یہاں اللہ کی محبت میں ترپنا ہی ترپنا ہے پھڑکنا ہی پھڑکنا ہے حالات کو دیکھنا ہے لیکن اس کو راضی رکھنا ہے کب تک جب تک گروہ نکلی جاتی ہے اس زندگی کو سکھانے کے لیے محجریں چاہیئے خانکاہیں چاہیئے اللہ اللہ کی صدایں چاہیئے تصویحات کے حضور اس طرح کوئی تحانتوں کرو کہ اپنے زندگی کے وقت وہ غرض کہ محبت کیا ہے مر مر کے جینا نہ کہ مر جانا تو جو کوئی دنیا ہی چھوڑ دے جنگل میں چار جائے کہ بس میں کیا کہ کیا یہ اللہ کا منشاہ نہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں مر مر کے جیو یہ کیا مر جانا تو آج آپ اس مجلس میں آئے ہیں اگر خاکوانی صاحب دامد ورکاتوں بھی یہاں موجود ہوتے تو جلسہ کی بہار اور ہوتی اب میں جب ہی یہ خبر ملی کہ ان کی والدہ فوت ہو گئی ہے تو میں لاہور میں تھا تو اسی وقت یوں محسوس ہوا کہ کمر ٹوٹ گئی کہ کمر ٹوٹ گئی لیکن ان کے جو متعلقین ہیں میں نے پھر کہا کہ پروفیسر صاحب پروفیسر یونس صاحب چلو وہ بیان کر دیں گے تو پتہ چلا کہ وہ بھی گئے ہیں وہ بھی نہیں اب دل میں خیال آتا تھا کہ چلو ہم بھی نہ جائیں تھی غم میں پروفیسر صاحب آگئے ہیں کون آگئے ہیں پروفیسر امران یونس صاحب امران یونس صاحب آگئے ہیں اچھا لوگ جی میں حضرت مفتی حسن صاحب بھی تشیب لے ہیں حضرت مفتی حسن صاحب بھی تشیب لے ہیں آمان ما شاء اللہ بھئی یہ اللہ والوں کی آمد ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ میری بات آپ کے ذہن میں اثر کر گئی اثر کر گئی اور یہ اللہ والے بھی آگئے اب میں اس بیان کو اس وقت تک نہیں کھانیتا اس وقت تک نہیں کھانیتا کہ جب تک آپ کی تشیب آوی میں آپ کی بھوک انتہائی درجے کو نہ پہنچ جائے اس وقت تک پھر آپ سنو اور سنو اللہ اتبار کو تارا حق کی صدا بلند کرنے کی توفیق کتاب فرمائے اور میں اس وقت جس خوشی کے ساتھ آیا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں آیا نہیں آپ کی دعاوں نے آپ کی توجہات نے اور اس مسجد کی اینٹ اینٹ نے کھینچا ہے اپنی جذب میں تو اللہ تعالیٰ کے حضور میں اب ساری عمر دینی ہے یہ نہیں کہ آج کا دن دے دیا اللہ کو ساری عمر دینی ہے پھر اللہ کو وہ کو یہ کہا ابھی حضرت تھانوی کے ذکر کی بھوک بھی باقی ہے پیاس بھی باقی ہے جی حضرت تھانوی کے ذکر کی ہماری بھوک بھی باقی ہے پیاس بھی باقی ہے جی بھونی ہے چالیں بھوک 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 مرمر کے دینے والا واقعی احباب کہتے ہیں گریا گیا بھائی میں میں نے بات کہتی تھی لیکن ایک بات مجھے کیونکہ میں حضرت تھانی رحمت اللہ علیہ کی صنصر کا خادم ہوں تو مجھے وہ بات کہنے پڑتی ہے سنو انسانی سوسائیٹی انسانی سوسائیٹی مختلف حصوں میں پٹی ہوئی ہے نہیں انسانی سوسائیٹی یہ مختلف دائروں میں پٹی ہوئی ہے ایک انسانی سوسائیٹی ہے جس کا پتہ چلتا ہے موت کے وقت کسی جگہ کوئی موت ہو جائے تو وہ بھی ایک سوسائیٹی ہے اکٹھے ہو گئے کسی جگہ کوئی خوشی ہو گئی تو وہ بھی ایک سوسائیٹی ہے عید پکڑنے گئے خوشی ہوئی تو وہ بھی ایک سوسائیٹی ہے کاروبار کے لئے گئے تو وہ بھی ایک سوسائیٹی ہے سستہ سودہ مل جائے تو وہ دن ہوتے ہیں کہ یہاں وہ فلا دن اجتماع ہوتا ہے اس طرح فلا دن یہ سوسائیٹیوں کے موکتر وستے ہیں نا تو سوسائیٹی انسانی ایک ہی طرح کی نہیں یہ موکتر وستوں میں بٹی ہوئی ہے وہ بھی وہ بھی وہ بھی وہ بھی ایک دن میں لیٹر شماری کر رہا تھا کہ سوسائیٹیاں کسی ہیں تو تقریب اٹھارہ انہی کے قریب سوسائیٹیاں ذہن میں آگئی تو انہی کے سوسائیٹیاں بٹی ہوئی ہیں تو جو پیر رہنماب مرشد ہوتے ہیں وہ مریضوں کی عصرہ کرتے ہیں یا نہیں مریضوں کی عصرہ کرتے ہیں تو جتنے بڑے بڑے مشایق بزرے حاج امداد اللہ سے لے کر آگے تک ان کی تاریخ میں دیکھا کہ وہ اصلاح کرتے ہیں افراد کی لیکن مولانا تھانوی رامت اللہ لائے کی نظر صرف افراد پر نہیں وہ ایک ایک سوسائیٹی پر گئی اور انہوں نے کہا شادی میں یہ گلپی ہیں خجی میں یہ گلپی ہیں جنازے میں یہ گلپی ہیں پھلا موقع یہ گلپی ہیں بچے کے خطرے کی مزد یہ گلپی ہیں تو ان کی نظر ایسی تھی کہ وہ سوسائیٹیوں مختلف سوسائیٹیوں پر گئی اور ایسی نظر ہر پیر کی نہیں جاتی ان کی نگاہ مریدوں پر ہوتی ہے کہ ان کی عصرہ کر دیں لیکن شیخ بورا تھانوی کی نظر اس پر گئی کہ ان کی عصرہ تو ہوئی لیکن ان سوسائیٹیوں پر بھی نظر گئی اور جنازے بغدادی کے بعد یا جنازے بغدادی اور بازدی پستامی یہ وہ لوگ تھے کہ جن کی نظر سوسائیٹیوں پر جاتی تھی ان کے مدتوں بعد ان کے مدتوں بعد بہت مدت کے بہت مدت سے بھیجتا ہے ساکی ایسا دیوانا اللہ رب و لزت جس کو ساتھ تمام محبتیں جمع ہونی چاہیئے بہت مدت سے بھیجتا ہے ایسا دیوانا جو سارا بدل دیتا ہے دستور مہخانا مولانا تھانوی رحمت اللہ علاقے ہندوستان میں پاکستان میں بنگلہ دیش میں برما میں جہاں بھی دیکھو تو ان کے تصمب میں ان کے تصمب میں ہر گوشنے سے گوشا چھپا گوشا ایک ایک نشان دے کر بہت مدت میں بھیجتا ہے ایسا دیوانا ایسا دیوانا روز رو نہیں آتا ہم آج مولانا تھانوی رحمت اللہ علاقے یہ یہ مجلس کی ذکر منا رہے ہیں تو ہم یہ ان کی یاد منا رہے ہیں تاریخی یاد بتا رہے ہیں ہم یاد بتا رہے ہیں یاد منا رہے یادیں بتا ہی جاتی ہیں منائی نہیں جاتی ماشاءاللہ جب یہ بات ہمارے ذہن میں آ گئی تو میں اسی پر کیونکہ انہوں نے بات چھیڑ دی تھی میں نے کہتا ہے یہ بات بھی کرتا جاؤں کیا نے جو یہ اسیاد دیا حضرت ثانوی رحمت اللہ رہا کا یہ بے سوچے سمجھے نہیں تھی بے سوچے نہیں مجدد کیا ہوتا ہے اس امت میں کوئی غلطی رہ نہیں پاتی سو سال سے جہتا کوئی غلطی بھی آئے مجدد جہا جاتا ہے سو سال وہ اپنا بدل سے اس عمد میں کوئی غلطی سو سال جیدہ چالی نہیں سکتی کبھی نہیں چل سکتی اب اللہ کا نظام ہے کہ مجدد بھیج دے تو اللہ تعالیٰ نے سالوں کے بعد سالوں کے بعد ایک ایسا مجدد بھیجا کہ جس کی نظر پہلے بزروں کی طرح سوسائیٹی کے ہر لائن میں گئی ہر ایک لائن میں اور ان کی آنکھ کیا تھی ان کے مفتی صاحب مفتی محمد حسن صاحب رحمت اللہ جامعہ شریفیہ کے وہ جب ذکر کرتے ہیں ان کی آنکھ تو کہا آنکھ ایسی آنکھ ہیں جی روپ تو میں وہ آنکھ کا نقشہ آپ سے نہیں یہ بیان کر سکتا ان کے الفاظ میں مولانا مفتی صاحب کے الفاظ میں میں نے کچھ ذکر اس کا کر دیا ہے لیکن یاد رکھو اولیاء اللہ کو بلانا نہ اولیاء اللہ کے بڑے حسانات ہیں ان کو بلانا نہیں ان کو بلانا نہیں ہے کہ جو ان کی لائن پر چلے گا انشاءاللہ خالی نہیں رہے گا بس ابھی آپ نے سننا ہے آپ اضافتیں سنانا ہے میں نے جو باتیں کہیں ہیں ارادہ ہے اگلے سال کے لیے نقشمندی سلسلہ کے پسرگ حضر میاں شیر محمد صاحب شرج پوری وہ ہمارے سلسلہ کے فرد تھے ہمارے ان کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے علماء جیباند کا وہ بھی لوگوں کے سامنے لائیں گے تو ہم پھرکہ بندی پیدا کرنے والے نہیں پھرکوں کو جوڑنے والے ہیں اللہ تعالیٰ جیبار قائم رکھے دائم رکھے مالی نائل ملال خف chasing خفتہ شکریم سلم چیز ٹھو بنی kaa آ کو ڈک